اگر کوئی سپیسیفک آروف ہوگا تو اس کا میں جواب دوں گا میں ویک سوالوں کے جواب نہیں دیتا آپ تو جان ہوگا اگلے دن ہم نے پانچ سوال ان سے پوچھے اور آج تک انہوں نے ان پانچ سوالوں کے جواب نہیں دیے اس کے بعد تو ہم نے چار سوال ان سے پوچھے اس کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا اور خیسیا کر اپنے اپراد کو چھپانے کے لیے انہوں نے مانہانے کا مقدمہ کیا سوال اور ساتھی ساتھ کرمینل اور ان جی تیجی لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ دی دی سی اے کے اندر نان ایکزکیٹیو پریسیڈنٹ تھے یعنی روزانہ کے کاریوں میں ان کی کوئی روشی نہیں تھی وہاں کیا ہو رہا تھا انہوں نے اس بارے میں کوئی جانکاری بھی نہیں ایسا ان کا دعویٰ ہے ایسا وہ لگاتار کہتے رہے ہیں لیکن بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں اور جو آج ہم آپ لوگ کے سامنے رکھنے والے ہیں اس سے ایک بات بلکل اسپسٹ ہو جائے گا کہ نکیول عرون جیتی جی ڈی دی سی نے پسلے پندرہ سال اوپر سے نیچے تک ایک ایک چیز کی ان کو جانکاری تھی اور جیسا کی بسم بیدی جی کہتے ہیں کہ ان کی پرمیشن کے بغیر پتہ بھی فیروشہ کتلا میں آج بھی نہیں ہلتا ہے ویسا ہی تھا تو یہ کہنا جھوٹ ہے کہ ان کو کسی معاملے کی جانکاری نہیں تھی انہیں پورے معاملے کی جانکاری تھی نکیول ان کو ایک ایک ورستہ اچار کی جانکاری تھی بلکہ وہ خود اس کے کورپ میں بھی جھوٹے ہوئے تھے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں ہمارے ہاتھ میں ایک چٹھی ہے یہ چٹھی ستائیس اکٹوبر دو ہزار اگارہ کی چٹھی ہے دہاں سے دیکھئے گا اس چٹھی میں اوپر یہ ارون جیٹی جی لکھا ہوا نیچے لکھا ہوا پریسیڈنٹ اور یہ ایڈریس کس کو کی گئی ہے ڈیئر شری گپتا بی کے جوپتا جی جو ڈلڈی کے پولس کمیشنر تھے کچھ سال پہلے دوہزار اگیارہ میں میں اس چٹھی کو پہن دیتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو دھیان ہوگا کی جو ہیڈری بھلے دوہزار اگیارہ کیایییییییییییییییییییییت as a private bank as a private club cricket club the fact is that 2011 2005 the bank itself was written to one who was managing the club that the club shall hence be run by him and be a private club subsequently the bank changed its position and Shri Bholashankar also agreed to hand back the club to the bank the DDCA is willing to give the club back to the managed by the bank itself but nobody seems to be showing active interest from the bank side however some persons who are not employees of the bank are in any way connected with the bank or the club have been pursuing some complaints in this matter now you can read it you can read it you can read it LCA کے پریسیڈنٹ ہے یعنی دیش کے اندر انہا کا آن دولن بھرستہ چار کے خلاف کل رہا تھا بی جے پی کے سارے بڑے نتا کہا کرتے تھے آلوچنا جرور کرتے تھے لی کہتے ہیں بھرستہ چار سے لڑنا چاہیے تو 27 اکٹیوبر 2011 کو جب پورا دیش انہا کے آن دولن میں لگا ہوا تھا بھرستہ چار ویروڈی مہم میں لگا ہوا تھا اس وقت دیش کے راج سبا میں بپکش کے نیتا سری عرون جیکلی جی جو ڈی 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 کے پریسیڈنٹ کے حیثیت سے انہوں نے ڈلی کے پولیس کمیشنر کو جو چھتھی لکھی وہ اپنے آپ میں آخری جو پیرا گراف ہے وہ بہت ہی خبرناک پیرا گراف ہے I would request you to look into the matter and ensure that the matter is dealt with fairly if i am closed since the ddca has done no wrong یعنی leader of opposition سوحدانک پر بیٹھا ہوا بیکتی سرات کے معاملے میں ڈلی کے پلیس سمسٹر کو چٹھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پورے معاملے پہ بند کر دیا جائے کیونکہ ڈی 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 اے نے کوئی گھڑھ بڑھ نہیں کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کرمینل انویسٹگیشن چل رہا ہو تو اس کے معاملے میں بیعودھان اتپن کرنا کیا تانونی روپ سے اپراد ہے اپراد نہیں ہے گمبیر آروپ لگاتے ہوئے آشتوش آم آدمی پارٹی کے نیتا سیدھے سیدھے آرون جیٹلی پر اس بڑی خبر پر ہماری نظر بنی ہے ترنت لڑتے ہیں اس جب بڑی خبر ہے بیکنگ نیوز یہ ہے کہ ڈی ڈی سی اے معاملے پر آم آدمی پارٹی نے بڑا خلاصہ کیا ہے بھشتہ چار کے بارے میں سب جانتے تھے آرون جیٹلی یہ کہنا ہے آم آدمی پارٹی کے پیولتا آشتوش کا آشتوش نے ستائیس اکٹوبر دوہزار گیارہ کے ایک چٹھی دکھائی ہے اس چٹھی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب لیڈر آف اپوزیشن راستبہ تھے آرون جیٹلی اس وقت انہوں نے دلی کے پولیس کمیشنر کو اور اسپیشل کمیشنر کو چٹھی لکھی تھی ڈی ڈی سی اے میں بھشتہ چار کی جانچ اس وقت دلی پولیس کر رہی تھی اور یہ کہا تھا اس وقت آرون جیٹلی نے کہ یہ پوری جب بھی جانچ ہو رہی ہے جو بھی کیس فائل کیا گیا ہے یہ پوری طرح سے ان سبسٹانشیٹڈ ہے اور اس میں کسی بھی طریقے کی جو آپ جانچ کرتے ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی آفنس ملتا ہے تو اس کا خلاصہ آپ نہ کریں ایسی بات چٹھی میں لکھی گئی تھی اور ساتھی اشتوش نے یہ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پورے دوش بھر میں انہا ہزارے کا اندولن اپنے چرم پر تھا ستائیس اکٹوبر دوہزار گیارہ کی چٹھی جاری کی ہے عام آدمی پارٹی نے